بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تھوڑا سا ماحول کو لائٹ کرتے ہیں چونکہ میرے سے پہلے تین مقررین جو ہیں وہ اپنی اپنی گفتگو کر کے چلے گئے تو مجھے یاد آیا کہ وہ مشاعرے والے لطیفہ مجھے یاد آیا کہ وہ جب وہ شعراء جو ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور دوسرے کو اپنے اپنے شعر سناتے ہیں تو وہ اس شرط پر جمع ہوتے ہیں اور اگٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا شعر سنا کے یا اپنی اشار سنا کے جائیں گے نہیں بیٹھ کے دوسروں کے اشار بھی سنیں گے میرا خیال ہے کہ الیبریشن سیل اور آرگنیزرز کو اس قسم کی کو کنڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ بھی رکھنی چاہیے تھی کہ جو ہم نے اپنا اپنا سبق یاد کیا ہوا ہے اور سنانے کے لیے یہاں آج حاضر ہوئے ہیں تو اس کو سنانے کے بعد ہمیں جو دوسروں کا سبق بھی سننا چاہیے اور یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ لائٹ کمنٹ بھی تھا لیکن اس کے اندر ایک سیریس پہلو بھی یقیناً اپنی جگہ موجود ہے میں بہت شکر گزاروں آج کے اس پروگرام کے آرگنیزرز کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں رائٹ اف سلیف دیٹرمنیشن یا حق خد ارادیت انٹرنیشنل لاؤ کے بہت سارے جو تصورات ہیں اور کنسپٹس ہیں یہ ان میں ایک بڑا بنیادی اور بڑا اہم کنسپٹ ہے انٹرنیشنل لاؤ کے جو طلبہ ہیں راجہ سجاد صاحب نے اپنی گفتگو میں بڑے امیق اشارے کیے اس بات کی طرف کہ کشمیر کا جو کیس ہے اس کی بید الخوامی قانون کی نظر میں کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا بنیادیں ہیں اور انٹرنیشنل لاؤ کیا جو فریم ورک ہے اس میں ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ اور رسپونسیبیلیٹی ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹس کا پورا فریم ورک حق اخور ارادیت یعنی سلف ڈیٹرمنیشن اور ساوریرٹی اور اس سے ریلیٹڈ کئی ایسے کنسپٹس ہیں جو بڑی بنیادی اور قلیدی اہمیت رکھتے ہیں ان میں کشمیر کا جو پورا ایک کیس ہے اور کشمیر کا جو پورا قضیہ ہے وہ صرف رائٹ اف سلپ ڈیٹرمنیشن تک محدود نہیں ہے بلکہ رائٹ اف سلپ ڈیٹرمنیشن سے بیانڈ بھی اور اس سے ہٹ کر بھی انٹرنیشنل لاؤ کے بہت سارے اور جو تھیوریٹیکل فریم ورکس ہیں ان کی نظر سے اور ان کی نظر سے کشمیر کے اس قضیے کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے حوالے سے گھتگو کی جا سکتی ہے بلکہ کرنی چاہیے پہلی بات اور پہلا نکتہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے جو ایک ایموشنل پولٹیکل اور جھدو جہد کی بات کی جاتی ہے اور ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے اس کی بڑی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے اور مسلمہ اہمیت ہے مگر قانون کے طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی ازاد کشمیر کے اندر بھی اور گلوبلی جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں یا کشمیر کے مسئلے سے متعلق افراد موجود ہیں اور ادارے موجود ہیں اس بات کے ٹھوس کوشش کرنی چاہیے کہ ان ٹھوس بنیادوں پر اور پروفیشنل بنیادوں پر اکیڈیمک بنیادوں پر کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے ہم ایک ایسی نالج پروڈیوز کریں اور ایک ایسی نالج کو سامنے لے کے آئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی ہو اور اس کے اندر وہ نظائر بھی موجود ہو اس کے اندر وہ پریسیڈنٹ بھی موجود ہو جن کی مدد سے یہ قضیہ زندہ رہ سکے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لاؤ جو ہے وہ کنٹیکسچول ہے راجہ سجاد صاحب اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اقوام متعہدہ کی قراردادیں اور آج ہندوستان کا یہ کہنا کہ وہ قراردادیں ایک خاص ترازور میں ایک خاص وقت میں سامنے آئیں تھیں اور آج کے دور کی معروضی حالات سے وہ مطابقت نہیں رکھتیں ہم ظاہر بات ہے کہ اس بات کو نہیں بانتے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور انٹرنیشنل لاؤ پڑھنے پڑھانے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا میں کچھ اشروعوں میں رائٹ اف سلیٹرمنیشن اور حق خود ارادیت کا بڑا غلغلہ رہا بڑا زور رہا اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جاتا رہا اقوام متحدہ کے کئی راؤنڈ آف نیگوسییشنز میں کئی سالوں تک جو ہے اس کی بنیاد پر گفتگو کی جاتی رہی اور یہ سنٹرل اور بنیادی تھیم رہا مگر اس کے بعد وقت بدلا اور آپ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں اگر آپ یو این کی کسی بھی کارلڈورز میں چلے جائیں کسی بھی ایجنسی کے کارلڈورز میں چلے جائیں چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو یا جنیوہ کے اندر ہو تو آپ کو خال خال حق کے خود ارادیت یا سلف ڈیٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے اس کے حوالے سے انٹرونشنز گفتگو یا اس کا ریفرنس ملے گا یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن ہم نے ظاہر بات ہے کہ اس نالج جس کی طرف میں اشارہ کرنا ہوں اس نالج کے ذریعے اس پورے ڈسکورس کو زندہ رکھنا ہے لیکن وہ کیسے ہم رکھیں گے اس کی طرف میں کچھ اشارے آپ کے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں تو بیدلخوامی قانون جو ہے وہ کنٹیکسچول ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ریلیمنٹ رہیں یہ ساری چیزیں آگے چل کر اس ڈسکورس اور گفتگو میں موجود رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں پوری دنیا میں اس وقت بیدلخوامی قانون پر بزات خود ایک بڑی سٹرونگ تنقید اور کریٹیک ہو رہی ہے کہ بیدلخوامی قانون اس کے ادارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں اور اس قانون کا جو بنیادی فریم ورک ہے اقوامی متحدہ سمیت بیدلخوامی قانون کا جو بنیادی فریم ورک ہے وہ باعث ہے اس کے اپنی لیمیٹیشنز ہیں اسے چند ممالک نے شیپ دیا اور بہت سارے ممالک جو اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھے بلکہ وہ غلامی میں اور کالنائزیشن کے دور میں رہ رہے تھے بعد میں ان کے اوپر وہ دے دیا گیا اور ان پر اس کو مسلط کرنیا گیا اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے انٹرنیشنل لاؤ کے اندر آج تھرڈ ورلڈ اپروچیز انٹرنیشنل لاؤ کے نام سے توویر کے نام سے پوری ایک مومنٹ موجود ہے بدقسمتی سے ہم پاکستان میں کشمیر میں اس قسم کی مومنٹس کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کو نئے تیوریٹیکل فریم ورک یا تحقیقی زاویوں سے دیکھنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح اس کا حق ہے اور ہمیں ہونا چاہیے تھا اور یہ کام ظاہر بات ہے کہ تنگ ٹنکس کے کرنے کا ہے یہ جامعات کے کرنے کا ہے یہ محققین کے کرنے کا ہے جو لوگ سیاسی جد و جود اپنی جگہ کر رہے ہیں پالیسی ایڈو کیسی اور لاؤبی کا کام کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور اپنا کام مستقبل میں بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے مگر اکڈیمک انسٹیٹیوشنز کا جو کام ہے اس سلسلے میں ہم سے کافی وفلت ہوئی ہے اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے میں نے ابھی یہ کوشش کی کہ میں یہ دیکھوں کہ پچھلے دس سال میں انٹرنیشنل لا اور کشمیر کے موضوع پر بیدل اقوامی سطح پر کتنی اچھی اور کتنی بڑی کسی بڑے پبلیشت سے کتابیں پبلیش ہوئی اور شائع ہوئی ہیں کیوں رائے صاحب کیا خیال آپ کو دس سال میں پچھلے دس سال میں انٹرنیشنل لا اور کشمیر کے تھیم پر کسی بڑے بسند کیمبری یونیورسٹی پریس سے آکسفون یونیورسٹی پریس سے برن سے جو لوگ جو پبلیشنز مانے جانے پہ چانے پبلیشنز ہیں لا کے اور انٹرنیشنل لا کے ایریا میں آپ اگر تلاش کرنا شروع کریں تو ہم ایک کام کی ایڈیٹڈ بک جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکتے اس کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتے کہ دس سال میں کسی نے اگر پاکستان کے اندر نہیں دنیا میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے کسی شخص نے یہ ایڈیٹڈ کام بیش کیا ہے جس سے ہمارا اتفاق بھی ہو سکتا ہے ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھی پرسپیکٹیب سامنے آ سکتا ہے مگر ہم یہ کام بھی نولیج پروڈیکشن کا نہیں کر سکیں پاکستان کے اندر یقیناً کچھ تحقیق ہوئی ہے رائے صاحب کا اپنا تھی سے انٹرنیشنل لاو اور کس چیزوں کے تناظر میں ہے مگر پاکستان میں ہونے والی اس تحقیق کو ہم بینل اخبامی فورمز پہ لے جا کے پبلش نہیں کر سکیں ابھی یامر برگیڈیر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور ایک پیرلل ڈراؤ کیا جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور کشمیر کے مسئلے میں مگر پچھلے ہفتے کے لگ بار بینل اخبامی ستاں پر ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس کا ذکر ہم نہیں ہاں ابھی تک نہیں سنا اور کیا نہیں وہ یہ ہے کہ ایک بلک ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ازرائیل کے خلاف ایک معاملہ اٹھایا ہے اور ایک بقاعدہ سمیشن کی ہے اور پرویدل میرز جو ایک خاص ٹرم ہے ٹیکنیکل ٹرم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کونٹیکسٹ میں ان پرویدل میرز کے حوالے سے انہوں نے آئی سی جی کے جوریسڈکشن کو انوک کیا اور کل آئی سی جے کے طرف سے میں ایک پریس ریلیز دیکھ رہا تھا انہوں نے اس کیس کو چونکہ پرویدل میرز کے اندر ایک دباؤ یہ ہے کہ اس کیس کو آپ کو پرارٹی دینی پڑتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم پاک سال بعد سنیں گے دو سال بعد سنیں گے باقی کیسز کو ختم کر کے سنیں گے اب اس کیس کو سماد کے لیے بھی فکس کیا جا رہا ہے اب سب کو یہ معلوم ہے کہ اس کیس سے کوئی بہت بڑی عملی طور پر کوئی چیز نہیں ملکنی لیکن پولیسی ایڈوکیسی کے حوالے سے اس معاملے کو دنیا اور بینل اقوامی فورمز پر سامنے لانے کے حوالے سے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اب پیرلہ تو ہم فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ڈراؤ کرتے ہیں مگر کیا ہم نے سنسٹائز کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیونکہ جب یہ کیس دائر کیا گیا آج سے ہفتہ دس دن پہلے پوری ٹویٹر سپیس کو اگر آپ دیکھیں جس کو ایکس کہا جاتا ہے بینل اقوامی قانون کے لیڈی انٹرنیشنل پروفیسرز نے ساؤتھ افریقہ کی اس کمپلینٹ کے حوالے سے فرنڈز کیا اس کے حوالے سے تفصیل سے لکھا اس کو اجاگر کیا ہائلائٹ کیا اور زیادہ تر نے اس کی حمایت میں لکھا اور اس بات کی بڑی تعریف کی کہ ساؤتھ افریقہ نے ایک بڑی ہی سمارٹ اور بڑی ہی اتھنڈک اور بڑا ایک زبردست جوزیت جو ہے کیس جمع کروایا ہے اور جس پر آگے چل کر گفتگو کئی اشروع تک جاری رہے ہیں یہ وہ نالج کے فرنڈیرز ہیں جن کو ہمیں پوش کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ نالج پروڈیکشن کا ایک سلسلہ ہے جس کے حوالے سے ہم سے بہت بڑی کتائی ہوئی ہے خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے تناظر میں تو یہ ایک بڑا اہم کام ہے جب ہم بیت الاخوامی قانون کہتے ہیں اس قانون کو ہم اپنے لاو سکولز میں یونیورسٹیز میں کالیجز میں پڑھاتے ہیں میں بائیس سال سے قانون پڑھتا پڑھاتا ہوں انٹرنیشنل لاؤ بھی کسی حد تک واقف ہوں اس سے اور چونکہ لاو سکولز اور لاو یونیورسٹیز کی ایڈمنیسٹریشنز میں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں پاکستان میں جس طرح ہم انٹرنیشنل لاؤ پڑھاتے ہیں ہم کبھی بھی مسئلہ کشمیر کے جو انٹرنیشنل لاؤ کے حوالے سے ٹیکنیکل پہلو ہیں ان کو اس انداز میں اس کورس کے اندر بھی اجاگر نہیں کرتی جو اس کا حق ہے جیسا ہمیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے طلبہ کو پوری طرح انڈیا کا سٹینس پر پڑھانا چاہیے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا سٹینس پر پڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے طلبہ کو کم از کا پتہ جو چلی کہ ہمارا کیس ہے کیا کن بنیادوں پر ہم بین الاخبامی فورمز پر اپنا اس کیس کو اجاگر کر سکتے ہیں اس کیس کو لڑ سکتے ہیں یہ بہت بڑی کتائی ہم سے ہوئی ہے رائے صاحب اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ہم آج تک پاکستان میں پچھلے دو ہفتوں کے دوران دو مینوں کے دوران بلکہ پاکستان کے بہت سے لاؤ سکولز میں لاؤ موٹ کی ایک ایک ایکسرسائز ہوتی ہے لاؤ موٹ جو لاؤ کے طلبہیں مواقف ہیں کہ ہم اپنے سینئر سٹوڈنٹس کو ایک کلاس روم انوارمنٹ کے اندر ایک کوٹ کا انوارمنٹ دیتے ہیں اور ان کو کیسز دیتے ہیں کہ یہ ایک کیس ہے آپ اس کیس پر دو فریقوں میں بڑھ جائیں تو کئن ٹیمز آتی ہیں وہ پلینٹیف کے دور پر دیفنڈنٹ کے دور پر موک کورٹ کو کریئٹ کیا جاتا ہے اور اس پر ایک بڑی ایکسرسائز کی جاتی ہے آپ دیکھئے پورے پاکستان میں درجلوں لاؤ موٹ اس سالوں میں ہوں گے شاید کسی ایک میں بھی مسئلہ کشمیر کو یا کشمیر کے کاؤس سے ریلیٹڈ ایشو کو ہم نے موٹ کوسچن کے طور پر موٹ کیس کے طور پر سامنے لے کے نہیں آئے یہ بڑی کتائی ہے تو میں یہ بزارش کروں گا کہ کشمیر لیبریشن سیل کی طرح کی اداریں اور جو ہمارے ہاتھ ہنگ ٹیکس موجود ہیں جن اداروں کو نے ایک ذمہ داری بھی ایزیوم کی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے اپنے کردار ادا کریں انٹرنیشنل لاؤ کے کنٹیکسٹ میں مسئلہ کشمیر کو پڑھانا اس کے حوالے سے ٹیکس بک کی ڈیویلپمنٹ اس کے حوالے سے مٹیریلز کی ڈیویلپمنٹ اس کے حوالے سے انٹرنیشنل ایسی ٹھوز کانفرنسوں کا انقار جو کاروائی رسمی کاروائی نہ ہو جو ریل سنس میں نالج کی فرنٹیرز کو پش کریں نئی نالج کو کریئٹ کریں آپ کے طلبہ کو نئی نسل کو نئی جنوریشن کو انسپائر کریں لاؤ موٹ کا احتمام باقائد کیسے ہر سال یا دو سال کے بعد جس میں ہم پورے ریجن سے اور انٹرنیشنلی ٹیمز کو بنایں اور وہ آکے ان موٹ کوسٹنز پر اس انداز میں اس کیس کو پلیٹ کریں تاکہ مسئلہ کشمیر کی ہم صحیح معلوم ہے خدمت کر سکیں ورنہ دیکھیں یہ جو ریچولیزم ہے کہ کسی پانچ جنوری کے موقع پر اور پانچ فروری کے موقع پر یا مخصوص مواقع پر کچھ لوگ اپنے کام کی ذمہ داری کی وجہ سے کچھ لوگ اس ایشو کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کے حوالے سے جوہ ہوتے گفتگو ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے وہی تقریریں ہوتی ہیں اس سے ایک سٹپ آگے چلیں اور وہ اصل کام کرنے کے قابل ہوں جو کرنے والے کام ہیں جن کا لانگ ٹرم بے ایک بہت گہرا امپیکٹ اور اچھے اور مصبت اثرات سامنے آ سکتے تو میں ان گزارشات کے ساتھ اپنے گفتگو کو یہیں تک محدود رکھوں گا اور ایک دفعہ دوبارہ آرگینائزرز کا شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے یہ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا بہت شکریہ